جب سے ساؤتھ افریقہ گیا ہے نا انڈیا نے وہ سسٹم ہی ختم کر دی کہ ٹیسٹ میچ پانچ دن میں ختم ہو یا دو سے تین دن کے اندر ٹیسٹ میچ کون ختم کرتے ہیں مطلب جس طرح انہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں انڈیا کے ساتھ جو کیا تھا انہوں نے اس سے برا دوسرے ٹیسٹ میچ میں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ کیا ہے میں تو بھائی آج کے میچ کے اندر حران تھا کہ یہ جسپرید بمرا کرنا کہہ چاہ رہا ہے لیکن مجھے خوشیز بات کر رہی ہے کہ انڈیا جیسی ٹیم کے ساتھ بھی تو اچھا نہیں ہو رہا یہ شکر منائے کہ شامی نہیں کہہ رہا تھا ہماری بھی دوست ہیں ہماری بھی اچھے دوست ہیں حسن رضا انہوں نے کہا کہ بال تبدیل کر دیئے تو یہاں پہ تو بال تبدیل نہیں کیا یہاں تو انہوں نے پرفارم کر دیا دونوں نے لیکھیں کہتے ہیں کہ گھر میں ہر راب میں شیر ہوتا ہے کہتے ہیں گھر گوس کے ہرانہ اسے کہتے ہیں گھر گوس کے ہرانہ اس ٹیسٹ میچ کے اندر اتنے ڈیکورٹ بن چکے ہوئے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جسپید دھوما موڑا بولریز اس جنریشن کا ہے میں سمجھتا ہوں جس طرح سے انڈیا نے ساؤتھ وریکہ کا حال کر دیا ہے نا انڈیا بولرز ساؤتھ وریکہ کے خواب میں آئیں گے لیکن یہی جب ٹیسٹ میچ انڈیا میں ہو رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں کی منافقہ جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتی ہے گھرے بڑا اس کے اوپر دیا ٹویٹ کبھی مایکل وان آ جائے گے کبھی فلانے آ جائیں گے یہ کیسی پچھ بنا دی یہ فلانی پچھ بنا دی یہ تنگانی پچھ بنا دی لیکن آج پچھ کے اوپر کوئی نہیں بولے گا لیول کتنا ہائی ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو ان کے ملک میں جا کے حیر آ سکتا ہے جسپرید بمراہ میٹی بمراہ نے گمراہ کر کے رکھ دیا ساؤتھ وریکہ کو دیکھیں ورل کپ کے اندروں نے دس میچز لگا تھا جیتے اس کے بعد جو سیریز تھی ٹی ٹویٹی سیریز ڈراؤ ہو گئی اوڈی اے سیریز نے نام کے لیے ٹیسٹ میچ ٹیسٹ سیریز ڈراؤ کر لی تو آگے جو انسی سیریز آنے والی افغانستان کی تو افغانستان اپنی خیار منائے کیونکہ انڈیا تو بھائی بہت تپی فارم ہے اس ٹائم انڈیا کسی کو بھی نہیں چھوڑا چاہے وہ سامنے ساؤتھ افریکہ آسٹریلیا جو بھی ہے ساؤتھ افریکہ کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں گھنٹہ پکڑ کے ان کا بجاہ دیا اور صحیح طرح جس طرح پکڑ کے گھنٹہ بجاہ رہتا اسی طرح بجاہ ہے مطلب جس طرح انہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں انڈیا کے ساتھ جو کیا تھا انہوں نے اس سے برا دوسرے ٹیسٹ میچ میں ساؤتھ افریکہ کے ساتھ کیا ہے انڈیا کو سعود افریقہ نے پہلا ٹیس میچ تین دن میں ہرایا تھا انڈیا نے سعود افریقہ کو دوسرا ٹیس میچ دو دن میں ہرایا اور دو دن میں دو بار ان کو آل اٹھ کیا ہے پھر انڈیا نے یہ ٹیس میچ جیتا ہے ساتھ وقتو سے انڈیا نے کس طرح کی پرفارمس دیا ہے جس طرح کی انہوں نے بالنگ کیا ہے جس طرح کا ان کے بالنز نے جس طرح کا ان کے کپتان نے ٹیمپرامنٹ شو کیا انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ایک ورلڈ کلاس ٹیم ہے اور وہ کمبیک کرنا جانتی ہے انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ وہ ورلڈ کلاس ٹیم ہے اور ورلڈ کلاس ٹیم ہے جو وہ کس طرح کمبیک کرتی ہیں ورلڈ کلاس ٹیم ہے کس طرح اپنے اپنے کیلیبر پر کھیلتی ہیں اپنی جو ہے وہ بلٹی پر کھیلتی ہیں پکڑ کے گھنٹا بجھایا دیا ساؤتھ افریقہ کا ان کے گھر میں جا کے کہ اب ا fundo مرے گنٹے کے فینس میرے گھانٹے کے فینس آنوا جو کہہ رہی تھے انڈیا کل چھے رنس چھے ورکتے گرا گیا zero turns پر انڈیا یہ کرا گیا انڈیا وہ کرا گیا میری طرف کل رات والی ویڈیو دیکھو میں آج کی بات جو میں نے کی تھی پہلے دن کا ریویو کیا تھا جو میں نے ایک بات بولی تھی وہ کچھ بھی کر لو یہ ٹیس میچ کل ختم ہو جائے گا میں نے بلتا تھا کچھ بھی کر لو یہ ٹیس مش کل ختم ہو جائے گا یہ ٹیسی بھی صورت کسی بھی صورت یہ ٹیسٹ میچ کل تک نہیں اور پرسو تک نہیں جائے گا یہ ٹیسٹ میچ نے ختم ہو جانا تھا انڈیا نے ساؤت افریقہ میں جا کر اٹھائیس سال کے بعد ساؤت افریقہ کو جس طرح سیکنڈ ٹیسٹ میں جو ہے ہرایا ہے نہ میں جیتا ہے نہ انہیں جیت نے دیا ہے یا دیکھیں جب میں سٹارٹ ہوا تھا نام لائک میں دیکھ تی ٹوٹی اے اوڈی اے ٹیسٹ کو بنایا ہے میں کہتا ہوں جس طریقے سے انڈیا نے ساؤت فریقہ کا حال کر دیا ہے نا انڈیا بولو ساؤت فریقہ کے خواب میں آئیں گے وہ کہے کہ یار کہ کہ میں شامی اور یہ شکر منائے کہ شامی نہیں کہہ رہا تھا جسٹ امیجن شامی سیراج اور ممرا ایک ٹیم سے کھیر رہے ہوں کیا حال کریں گے ان لوگوں کا یہ تو لائک کہتے نا گھر گوس کے حرانہ اسے کہتے گھر گوس کے حرانہ یہ پورے پاکستان کے پوری دنیا کے موہ پہ تمہچ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا اپنے گھر میں ورلڈ کپ کرا کے فیڈی اسے جیت رہے ہیں اور یار وہ تو ڈی ایتھا ٹیسٹ کے اندر ہو کے دکھاؤ بیکٹس ان کے باب دیکھو ملید کل جو ہے مرسے راج کی بات کریں تو اس نے چھے وکٹے کل لی آج چھے وکٹے بھومرہ نے لے لیا ہے یار دیکھے انڈین بولز نے باریاں لگائی ہوئی ہے چھے وکٹے میں آج سراج کی ہیں پرسو کلدیب کی ہیں پھر شامی کی ہیں پھر بھومرہ کی ہیں یار چھے وکٹے لے نا کوئی عام بات ہے ہمارا یہاں پہ کوئی پی ایس ایل کے اندر پلے چھے وکٹے لے لے نا ہم اسے زند کی بر کے لیے اپنی ٹیم میں رکھ لیں انڈیا پھر بھی اپنے پلیس کو کہتا ہے یار سٹے کرو اب دوسرے کو چانس دے یہی تو میں کہنے والی تھی آپ نے میرے مو کے الفاظ چھین لیے کیا ہمیں کب اپنے ٹیم سے اس طرح کی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی سر یہ تو ہمارا ڈریم ہی رہ جانا ہے جیسے انڈیا والے افریقہ کے ڈریم میں آئیں گے ہمارا دوسرا ڈریم یہ ہو گیا کہ ہماری ٹیم انڈیا کی ترہا کھیلے ان کی ترہا ٹیکل کرنا چکے یار سٹرونگ ٹیم ہے دیکھیں انڈیا ابھی سے تیاری نہیں کر رہا اس چیز کی انڈیا نے جب سے ہمارے ہری سٹارٹ کی انڈیا کاؤٹ پونٹ ملنا اب ahorور ہے شوڑ ہو ہے شامن جیسے بیٹس میں ایا رغم جیسے بیٹس میں بومرہ جیسے بولر سراش جیسے بوڑر کو دیب آتو کی تینے بڑے سٹارٹ نہ کاؤں سے ملے گلی مولے سے ملے ہیں یا پھر ان کو آئی پیل سے ملے ہیں لیک جو کرکٹ کھیر رہا ہندیا یار ہم بنا بیان نہیں کر سکتے یار سکتے ہم یہاں پر کھڑے ہو کے انڈیا کی تریف کرنے مجبورا دنیا پاکستان کوئی بھی جنرلیسٹ کھول لیں سپورٹ جنرلیسٹ دیکھ لیں ہمارے رمیز راجہ دیکھ لیں وہ کہتے ہیں جو انڈیا کرکٹ کھیر رہا ہے نا سیکھو ان سے جاگ اچھا بھی ٹی ٹوئنڈی ورڈ کپ بھی آ رہا ہے کچھ ہی مہینوں کے بعد اس میں انڈیا ٹرکی ٹیم سے کیا امیدیں وابست ہیں کیا ہمیں ورڈ کپ جیسا جوش جزبہ دیکھنے کو ملے گا یار دیکھیں ہر ٹیم نا کوئی نوکی ویکنس دے گی جاتی ہے ہمیں انڈیا کے پاس ویکنس کیا ہے مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہی چلو ٹھیک انڈیا کے بولرز کو کھیل لیتے ہیں تو میرادکولی کو کون آٹ کرے گا روحی شرما کون کرے گا وہ سب چھوڑو انڈیا کے پاس جو لائک نیا فینش رائے رنگو سنگھ وہ آگے کبھر میں پانچ بچکے مار جاتا ہے اینڈیا وہ ٹیم ٹی ٹون ٹی بن گیا جو ٹی ٹون ٹی میں دو سو سکور دیتی ہے اوڈیا کے اندر کسی کو پچاس آور نہیں کھیل لیتی ہے ٹیسٹ میچ کے اندر دو دن میں ٹیسٹ میچ ختم کرتی ہے کرنا کیا چاہتے ہو یار باقی تنیے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دے ماہ کریڈٹ دوں گا ٹو ون اولی کیپٹن ہٹمن روحی شرما جس نے اپنی ٹیم کو اتنا اچھا لیڈ کی ہے اس کے بعد میں تو بھائی آج کے میچ کے اندر حراہ تھا کہ یہ جسپرید بمرا کرنا کیا چاہا رہا ہے پہلی اننگز کے اندر محمد شراج نے سکسر مارا لیکن آج کے سیریز کے میچ کے اندر جو آج ہے انڈیا نے اپنا نام کیا ہے نہ ہی کہ کسی کو جیتا ہے نہ جیتنے دی ہے سیریز آرڈ رو کر لی ہے دو میچز کی سیریز جو انڈیا نے ایک تو ٹیسٹ ہوتا ہے پانچ میچز کا پانچ دن کا لیکن انڈیا نے بھائی دو دن کا یہ لوگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں پورا مزہ ہی نہیں آنے دیتے ہیں یہ لوگ ٹیسٹ کا دو دن کے ان لوگ نے اپنے نام کیا اور میں کہتا ہوں یقین نہ مانے اٹھائی سال بعد ہسٹری کرنا انڈیا کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہسٹری کرنا انڈیا کی اب عادت بن چکی ہے پہلے میچ کے اندر ان کو آٹ آف سلیبس آ گیا تھا محمد شراج اب دوسرے میچ کے اندر آ گیا ہے محمد کہہ رہا ہوں جسپرید بمرا تو یہ انڈیا کی محمد شراج اب عادت بن چکی ہے یہ لوگ ٹیسٹ میچ نہیں کھیلے گئے یہ ٹی ٹونٹی میچ کھیلے گئے تھے جیسے ایک پلیر آ رہا ہے بارہ گیندے کھیلے چھے گیندے کھیلے جاتا جا رہا ہے لائن او لائن جاتا جا رہا ہے سارے لوگ کہتے تھے انڈیا کی ٹیم کو کردیسائز کرتے رہے تھے بہت ڈسپونٹ کرتے رہے تھے کہ انڈیا گھر کے شہر ہے گھر کے اندری بلا کے لوگوں کو ورلڈ کپ کا ورلڈ کپ اپنے نام کر لے گا لیکن اگر گھر کا ہوم گراؤنڈ کا ڈوانٹیج ہوم کراؤڈ کا اگر اڈوانٹیج ہوتا ہے تو انڈیا جیت گیا ہوتا ہے اگر بات کریں گے بھومرہ کے بارے میں جس طرح بھومرہ نے پرفومنس دیا تو کسم سے اگر ورلڈ کپ فائنل کے اندر آسٹریلیا کے خلاف بھومرہ کو پچاس کے پچاس آور دیا ہوتے تو بھومرہ نے ورلڈ کپ فائنل انڈیا کو جتوا دینا تھا کیونکہ ایک پلیر بہت کچھ کر سکتا ہے وہ بھومرہ ہے شہنشا فریدی نہیں ہے جو کیچ پکٹ کے انجڈوں کے باہر چلا جائے گا انڈیا نے جس طرح کے ساتھ پرفومنس کیا مطلب انڈیا سوچ کے گیا تھا یا تو ہم جیتے گے یا ہم ڈرو کریں گا ہارنے کا نام پیدا نہیں ہوتا کیونکہ انڈیا نے جس طریقے سے ان کے بولرز نے جس طریقے سے اکلی ٹیم کو ڈومینٹ کیا اور پہلے سیریز پہلے میں پہلی انگز میں دیکھیں سراد چھے وکٹس اور دوسرے انگز میں دیکھیں تو بھومرہ نے چھے وکٹس لے لیا مطلب انڈیا نے بہت اچھی پرفومنس دی انڈر روش شرما کی کیپٹس سے اور اٹھائیس سال کے بعد ایک جگہ جہاں پہ آپ کا ریکارڈ نہیں بن پار آپ نے جیت پا رہے اس کنٹری کنڈیشنز میں جا گے لے اس کنٹری کنڈیشنز میں روش شرما نے جتوا دیا میچ سیریز ان کے ان کے لئے جیتی ہے کیونکہ انڈیا نے ابھی تک ماں پہ کوئی سیریز نہیں جیتی تھی انہیں ڈرو کیا سیریز اور سیریز مطلب ان کو بھی نہیں دی خود بھی نہیں رکھی تو انہوں نے کہا جی چلو بیچی لٹکتی رہے تو زیادہ بہتر ہے ہم ریکارڈ ایک بنا گئے ہیں وہ اٹھائیس سال کے بعد کھیل لیں گئے تو ماں پہ وہ ہار نہیں ہارے نہیں ہیں بھی تک اچھا انڈیا کی بالنگ پر کیا کہیں گے انڈیا نے جس طرح ساؤتھ افریقہ کو آل آؤٹ کر دیا انڈیا کی بالنگ بہت اچھی تھی انڈیا نے اگریسیف بالنگ کرتا ہے شروع سے اور جو کہتے تھے کہ انڈیا کے بعد بالنگ نہیں انڈیا میشہ بیٹرز پروڈیوس کرتا ہے لیکن انڈیا نے اب پچھلے ایک ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے بہت اچھے بالرز پروڈیوس کی ہیں سیراج آیا محمد شامی ہیں جس بے بومرہ کلدیب یادو یوز وندر چاہل